ہلو دوستوں میرا نام ہے آمیر آپ سبھی لوگوں کا ویلکم سواگت اور استقبال کرتا ہوں میں اپنے چینل انٹرنیشنل نیوز فیور میں دوستوں آج کا ٹاپک بہتی الگ ہے نائیکی نام کو شاید آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے نائیکی ایک بہت فیمس فٹوئر برانڈ ہے جس کے شوز اور ایسیسریز پوری دنیا میں ملتے ہیں اور پسند کیے جاتے ہیں نائیکی نے اس سال ایک شوز لانچ کرا ہے جو کہ سیٹن شوز یا ہم کہہ سکتے ہیں شیطان کے جوتے دوستوں ریسنٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ اس شوز کی 666 کوپیز کمپنی نے فرس ٹائم بنائی جو کہ 29 مارچ کو پبلک کے لیے آوے لیول ہوئیں اور ساری ٹرپل سکس کوپیز سیل ہو گئیں اس شوز کو کیوں بنایا گیا اس کی برانڈنگ کے لیے کون سا فیمس سیلیبرٹی ہائر کیا گیا اس میں نائیکی کا کیا رول ہے اور یہ یوت کو کیا میسج دے رہا ہے اس کا رسپونس کیا آ رہا ہے یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی وہ بھی بہت کم وقت میں اور آسان زبان میں اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ اس ویڈیو کو اچھی طرح سمجھ سکیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو جو بھی نیو ویڈیوز میں اپلوڈ کروں اس کی پروپر ڈیٹیلز مل سکے تو دوستو نائیکی نے ایک لاسٹ ائر شوز اور انٹریڈیوز کر رہا تھا جس پر بہت ہنگامہ ہوا تھا اس شوز کا نام تھا جیزس شوز جس کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس کے سول میں ہولی وارٹر ڈالا گیا ہے اور جیزس شوز اس کو کہا گیا کیونکہ کرسچینٹی میں یہ بلیو ہے نیچرل پاور تھی لیکن اس سال پھر سے یہ نیا شروع ہو رہا ہے نائیکی کا سیٹن شوز شیطان کے جوتے لیکن جیسا لاسٹ ائر سول میں ہولی وارٹر تھا سیٹن شوز یا شیطان کے شوز میں اس بار ہیومن بلڈ پیور بلڈ کا یوز کرا گیا ہے اور اس بار انہوں نے اس برائنڈ کو پراموٹ کرنے کیلئے ہائر کیا ہے مشہور گئی ریپر لیل ناز ایکس کے ساتھ آنلی سکس ہنڈریڈ سکسٹی سکس کاسٹمائز شوز بنائے گئے تھے جن لوگوں کو یہ نہیں پتا ان کے لیے بتا دوں کہ ٹرپل سکس یعنی سکس سکس سب سے زیادہ امپورٹنس یا اہمیت رکھتا ہے ان لوگوں کے لیے جو شیطان کو ماننے والے ہیں ایک ہزار ڈالر ایک شوز کی قیمت ہے جو کہ اگر ہم انڈین روپیز کے اکارڈنگ اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ستر ہزار کے آس پاس ہوتی ہے لیل ناز جو کہ اس شوز کو پراموٹ کر رہا ہے وہ آلریڈی فیمس ہے اس سیٹن ورکشپ کے لیے مطلب شیطان کی پوجہ کرنے کے لیے دوستو اس جو سیلیبرٹی ہے اگر آپ اس کے یوٹیوب کے پیچ پر جائیں اور آپ لیل ناز کے ویڈیوز کو چیک کریں گے تو آپ کو اس ویڈیوز کے اندر دیکھنے کو مل جائے گا کہ اس کے دماغ میں اور اس کی سوچ کیا ہے ابھی اس کا ایک نیو میوزک ویڈیو آیا ہے اگر آپ یوٹیوب پر سرچ کریں گے کال می بائی یور نیم لیل ناز کے نام سے تو آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کو ملے گا اس کے اندر اس نے کلیرلی میسجز دیئے ہیں جب یہ ویڈیو شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ آ رہا ہے پھر شیطان آتا ہے شیطان کے ساتھ یہ غلیظ حرکتیں کرتا ہے اور اس کے بعد یہ شیطان کی جگہ پر خود بیٹھ جاتا ہے تو دوستوں اس طرح کے دماغ اس سیلیبرٹی کے ہیں جو کہ اس شیوز کو انٹریڈیوز کر رہا ہے یا اس شیوز کو پراموٹ کر رہا ہے تو دوستوں اس سے پہلے جو اس کمپنی نے انٹریڈیوز کر رہا تھا جیزس شیوز لاسٹ یئر جو انٹریڈیوز کر رہا تھا تو کمپنی کا یہ تھیم تھا کہ لوگوں کے دماغ میں یہ بات ڈالی جا رہی تھی کہ آپ اس شیوز کو پہنیے اور فیل کریے کہ آپ پانی پر چل رہے ہیں کئی لوگ ان کی باتوں میں آئے اور جیزس شیوز خریدا مگر جو لوگ کرسچینٹی کو اس سے صحیح درہ سے جڑے ہیں انہوں نے اس پر ہنگامہ کر دیا کیونکہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں بتاؤں تو ہولی وارٹر جو ہوتا ہے وہ کرسچنز کے لیے وہی اہمیت رکھتا ہے جو مسلمانوں کے لیے زمزم اور ہندووں کے لیے گنگا جل رکھتا ہے تو اس بار ان کا جو نشانہ ہے وہ ہے شیطان کی آمد مطلب شیطان کا آنا آپ کو بتایا کہ اس ویڈیو کے اندر اگر آپ اس کو چیک کریں گے تو اس ویڈیو کے اندر پوری طرح پوری طرح شیطانیت آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو اس کو پرموٹ کرا جا رہا ہے اور دوستوں آپ سبھی لوگ جانتے ہیں جو لوگ شیطان کی پوجہ کرتے ہیں یا الومیناٹی کے بارے میں آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے کہ ایک گروپ ایسا ہے اس دنیا کے اندر جو صرف شیطان کی پوجہ کرتا ہے اور اس کو مانتا ہے تو اس شیوز کو اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے اس شیوز کو آپ اگر دیکھیں گے تو اس شیوز پر آپ کو ٹرپل سکس بھی ملے گا الومیناٹی کا جو فیمس سیمبول ہے وہ بھی ملے گا جو اس کا پیج ہے اگر آپ دیکھیں گے جو للناز ایک شیوز اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے اس کی آنکھوں کو آپ دیکھیں گے اور کلر دیکھیں گے اور اس شیوز کے بارے میں اگر آپ اس کو پروپرلی سرچ کریں گے انٹرنیٹ پر تو آپ کو یہ مل جائے گا کہ اس جوتے کا جو کنیکشن ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کر ان شیطانی طاقتوں سے مل رہا ہے اور اس کے اوپر پورا ڈیٹیلز اور کمپلیٹ انفومیشن آپ کو انٹرنیٹ پر اویلیویل ہو جائے گی ساتھی میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ابھی یہ جو شیوز ہے لوگوں کے دماغ کے اندر اس شیوز کے ساتھ یہ تھیم ڈالی جا رہی ہے کہ آپ اس شیوز کو پہنیئے اور فیل کریئے سپوک پرسن ایسا کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو فیل کریں گے کہ آپ ایک طرح سے شیطان والی زندگی جی رہے ہیں دنیا کے لوگ آپ کے پیروں میں ہیں مطلب جیسے ہیومن بلڈ اس شیوز کے سول میں ہیں تو آپ فیل کریئے کہ جو دنیا کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے پیروں میں ہیں اور آپ ان کے اوپر غالب ہیں مطلب آپ ان کے اوپر ہیں سپیریئر ہیں آپ سب سے سپیریئر ہیں تو دوستوں جو شیطان کے ماننے والے لوگ ہیں انہوں نے جب ان شیوز کو پرچیس کرا مطلب یہ جو 666 کوپی سیل ہوئی ہے جن لوگوں نے یہ لیا ہے وہ ظاہر سی بات ہے انٹرنیٹ کے تھو یا آن لائن انہوں نے اس شیوز کو پرچیس کرا اس کے بارے میں وہ ساری چیزیں آلریڈی جانتے تھے وہ لیلناس کو جانتے ہیں وہ نائکی کمپنی کو جانتے ہیں وہ اس شیوز کی پروپر ڈیٹیلز جانتے ہیں تو انہوں نے اس شیوز کو پرچیس کرا ایک ہزار ڈالر دے کر پرچیس کرا 666 کوپی میں سے ان کے پاس کوپیز آئیں تو انہوں نے اپنے شیوز کے ساتھ ان کے پکز ڈالے ہیں اپنے اکاؤنٹ پر ویڈیوز ڈالی ہیں اگر آپ دیکھیں گے جا کے سرچ کریں گے اور ان کے کیپشن چیک کریں گے انہوں نے اس شیوز کے ساتھ جو کیپشنز ڈالے ہیں اپنے تو آپ کلیرلی سمجھ جائیں گے کہ ان لوگوں کے دماغ میں کیا کیا شیطانیت بھری پڑی ہوئی ہیں اور وہ لوگوں کو کس طرف اپنی طرف کس طرح سے بلانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں بہت ساری کنٹریز نے اس شیوز کے آن لائن بکری کے اوپر یا اس شیوز کے اوپر بین لگایا ہے کیونکہ وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ بات صرف ایک شیوز کی نہیں بلکہ ایک الگ طرح کی سوچ لوگوں کے دماغ میں ڈالنے کی ہے تو دوستوں اگر کمپنی چاہے تو ایزلی وہ یہ بات پتا کر سکتی ہے کہ اس کی بنائی ہوئی ٹرپل سکس شیوز کی پیئر کن لوگوں نے لی ہیں اور وہ آسانی سے ان کے کانٹیکٹ میں آ جائیں گے کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ اس کمپنی کی سوچ بلرڈ لیلناس ان میں سے کسی بھی چیز نے ان کو اٹریکٹ کرا ہے جو لوگوں نے اس شیوز کو پرچیس کیا ہے تو دوستوں جیسا کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ زمانہ آخرت کے اندر فتنے اس طرح سے آئیں گے اس دنیا کے اندر جیسے پانی کی بوندے پانی کی بوندے آتی ہیں مطلب ایک کے بعد ایک فتنے آئیں گے تو اگر جیسے لوگ جاننے والے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک طرح سے فتنہ ہی ہے تو دوستوں لیلناس جیسے ریپر آج کل یوت کے رول موڈل ہیں ان کے انسٹاگرام ٹویٹر فیس بوک یا سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پر آپ جا کر دیکھیں گے تو آپ کو ملینز میں ہر ایج کاسٹ ہر طرح کے لوگ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے جو ان کے ویڈیوز کو اور ان کی ہر چیز کو فالو کر رہے ہیں جو آج نہیں تو کل ان کو نقصان ضرور پہنچائے گا تو اگر آپ اس کو اور زیادہ ڈیپلی دیکھنا چاہتے ہیں اس ریپورٹ کے بارے میں اور زیادہ ڈیپلی جاننا چاہتے ہیں آپ ان ویڈیوز کو جا کر دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور آپ کی کیا اوپینین ہے اس بارے میں ہم کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اب تک کے لیے اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کے لیے لا رہا ہوں میانمار مطلب کچھ لوگ اس کو برما کے نام سے بھی جانتے ہیں یہاں پر کوہرام کیوں مچا ہوا ہے روہنگیا مسلمانوں کا قتل عام کیسے اب بھاری پڑ گیا ہے میانمار کو دکھاؤں گا آپ کو اپنی اگلی ریپورٹ میں اب تک کے لیے اتنا ہی آپ سے جلد ملوں گا اپنے نیکسٹ ویڈیو میں گوڈ بائی اینڈ ٹیک کیئر